املی ایک صدا بہار درخت ہے خوبصورت اور تناور درخت ہے اس پر نئے پتے اپریل مئی کے مہینے میں نکلتے ہیں یہ درخت کبھی پتوں سے خالی نہیں ہوتا اس کے بیجوں سے 20 فیصد تیل نکلتا ہے بازاری املی میں عام طور پر نمک کی ملاوٹ ہوتی ہے جبکہ دوائی میں استعمال ہونے والی املی نمک سے پاک ہونی چاہیے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اگر املی پرانی ہو تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اس کا مزاج سر درجہ اول اور خوش درجہ دوم ہوتا ہے اس میں وائٹامن اے بی اور سی شامل ہوتے ہیں اس کی مقدار خوراک دو تولہ سے پانچ تولہ تک ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ املی کے کیا فوائد ہیں اور ان کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں املی کے پتوں سے زخم دھونے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ کی جلن دل کی گھبراہت اور گرمی کو دور کرنے کے لیے گل نیلو فرد چھے ماشا تخم کاسمی سات ماشا آلو بخارہ سات ماشا اور املی دو تولہ پانی میں بھگو کر چھان کر پینہ مفید ہے بھوک کی کمی اور قوت حازمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے میدہ جگر کی خرابی اور یرکان میں املی دو تولہ، تخم کاسمی سات ماشا گل نیلو فرد دو تولہ اور مکو بھگو کر پینہ بہت مفید ہے املی کا گدہ بحری جہاز پر سفر کے دوران سات رکھنا بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ کیے روکنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے میدے کے زہریلے مواد کو خارج کرنے کے لیے گل سرک چھے ماشا پدینہ خوشک چھے ماشا زرشک شیرین دو تولہ املی پانچ تولہ پہلی تین عدویہ کو ڈیڑھ کلو پانی میں جوش دیں اور املی کو شامل کر کے تھنڈا کریں پھر چینی کا اضافہ کر کے دو چمچے ہر پندرہ منٹ بعد مریض کو دیں ایک دو روز کے اندر ہی میدہ کی افعال درست ہو جائیں گے کیے وغیرہ بند ہو جائے گی حیزے کی وبا میں بڑی علائچی چھے دانے خوشک پدینہ ایک تولہ آلو بخارہ دس دانے املی پانچ تولہ ڈیڑھ کلو پانی میں ڈال کر ہلکے ہلکے تین جوش دیں تھنڈا ہونے پر پانی نتار کر ایک ایک گھون مریض کو پلانے سے مریض کو سکون ملتا ہے بچھویاں بھڑ کے کارٹنے والی جگہ پر اگر املی کا بیچ پیس کر لگایا جائے تو زہر دور ہو جاتا ہے املی کے پھول کو باریک پیس کر لیپ کرنے سے آنکھ کی لالی جاتی رہتی ہے کے تیل میں ملا کر جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے فوری آرام ہوتا ہے اور مریض کو تسکین ہوتی ہے املی کا گدہ چینی اور پانی ڈال کر چند منٹ تک بلانڈ کریں جب چینی حل ہو جائے تو اس میں زیرہ کالا نمک اور برف ڈال کر یکچہ کر لیں املی کا مزداد شربت گلاس میں نکالیں اور تھنڈا تھنڈا پیش کریں وزن میں کمی کے لیے املی سے بنائے گئے شربت بھی استعمال کیے جاتے ہیں شوگر کے مریضوں کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس جسم میں جا کر چینی یا چربی کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں جو شوگر کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں املی کا استعمال وزن میں کمی کے ساتھ ساتھ زیابی تیس کے اتار چڑھاؤں کو بھی کنٹرول کرتا ہے اصابی صحت املی میں موجود وائٹمین بی کمپلیکس اور تھامین اصاب کی صحت کے لیے بہترین ہے املی اصابی اضلاع کی صحت کو بہتر بنا کر آپ کو فعل اور مضبوط بناتی ہے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی